آداب یہ ہے آواز ڈیوائز عبدالحی خان سے سنیے آواز ہیڈ لائنز جمعوں میں دشمنوں کی ڈرون سازشیں جاری ہیں خبر ہے کہ جمعے کی صبح بین الاقوامی سرحت کے پاس ایک بار پھر ڈرون دیکھا گیا خطرے کو دیکھتے ہوئے موجود سرحت سیکرٹی اہلکار کے جوانوں نے ڈرون پر گولیاں برسائیں گزشتہ اتوار کو ائر فورس اسٹیشن پر ہوئے دھماکے کے بعد یہ پانچمہ موقع ہے جب علاقے میں انجان ڈرون کو دیکھا گیا اتوار کو ہوئے حملے کی جانچ قومی تفتیشی ایجنسی اینڈ آئی اے کر رہی ہے علی گرل مسلم یونیورسٹی کورٹ یونیورسٹی کی سپریم باڈی ہے کورٹ کی سالانہ میٹنگ اکتوبر کے مہینے میں ہوتی ہے جس کی ریپورٹ حکومت کو تیس نومبر تک پہنچائی جاتی ہے علی گرل مسلم یونیورسٹی اے ایم یو کے پروفیسر زمیر اللہ خان پروفیسر کرانتی پال پروفیسر انیز احمد پروفیسر فیضان احمد کو سینئرٹی کی بنیاد پر اے ایم یو کورٹ کا میمبر مقدر کیا گیا ہے ان کی مدتے کار تین برس یا صدر شعبہ کے عہدے پر برقرار رہنے تک ہوگی ممتاز شائر منبرانہ کے گھر دیر رات پولیس نے چھاپے ماری کی اس دوران منبرانہ نے الزام آئید کیا کہ پولیس ان کے یہاں جبرن داخل ہوئی منبرانہ کے بیٹے تبریز رانہ پر کچھ روز پہلے زلہ رائی بریلی کے ایک پیٹرول پم کے پاس کسی نامعلوم شخص نے گولی چلا دی تھی حالانکہ وہ گولی سے بچ گئے اور پوری طرح محفوظ ہیں قابل ذکر ہے کہ معروف شائر منبرانہ کے بیٹے پر پیٹرول پم کے قریب قاتلانہ حملہ ہوا تھا لیکن ابھی تک پولیس نے کسی کی گرفتاری نہیں کی منبرانہ کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے پر حملہ قریبی لوگوں نے کرایا تھا دہلی سمیت دنیا کے کئی علاقوں میں آج کل آگ برس رہی ہے دنیا کا کوئی خطہ نہیں بچا جہاں گرمی نے انسانوں کو پسینہ پسینہ نہ کر دیا ہو جن ممالک نے تیز دھوپ نہیں دیکھی تھی وہ بھی آج کل سخت گرمی سے دو چار ہیں امریکہ، یورپ، کناڑا اور خلیجی ممالک اس وقت شدید گرمی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں اور نسبتاً سرد ماحول میں رہنے والے یورپی اور امریکی ممالک کے شہریوں کے لیے شدید گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے دنیا کے گرم ترین مقامات کے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال دنیا کے ہر ملک میں درجہ حرارت میں نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں کم از کم تئیس ممالک میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا ہے الجزیرہ کی مرتب کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق کناڑا 49.6 ڈگری کوئی 53.2 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ دنیا کے گرم ترین مقامات میں شامل ہیں پاکستان کے سابق کفتان سلمان برد سال دو ہزار دس میں اسپارٹ فکسنگ میں فنسے تھے اس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا تھا اتنا ہی نہیں ان پر دس سال کی پابندی بھی لگائی گئی تھی لیکن وہ مستقبل میں امپائرنگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پی سی بی کی طرف سے منقب آن لائنگ لیول ایک امپائرنگ کورس میں سلمان بٹ بھی شامل ہوئے بورڈ میچ افسر تیاری کے لیے اس طرح کا انعقاد کر رہا ہے پی سی بی کی طرف سے سات سے پچیس جون تک منقب امپائرنگ اور میچ اوفیشیل کے کورس میں کل 346 لوگ شامل ہوئے اس میں کل 46 کرکٹر بھی تھے سلمان بٹ کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والے عبدالرعوف، بلال عاصف اور شویب خان بھی شامل ہوئے پی سی بی لیول ایک، لیول ٹو اور لیول تھری کے کورس منقب کرے گا پہلے مرحلے کے پروگرام کو اس نے کامیابی کے ساتھ منقب کر لیا ہے پہلے مرحلے کے پروگرام کو اس نے کامیابی کے پروگرام کیا پہلے مرحلے کے پروگرام کو اس نے کامیابی کے پروگرام کیا